بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ عزیز آج ترجمہ قرآن کریم کا ہمارا یہ دسمہ سبق ہے الدرس العاشر سورہ بقرہ کا آغاز ہم کر رہے ہیں جو الفاظ اور جو جملہ تلاوت کیے ہیں اس میں سب سے پہلے الف لا میم اس کی وضاحت کر رہے ہیں الف لا میم یہ حروف مقتعات ہیں اور قرآن کریم کی بہت سی صورتوں میں آغاز میں یہ آئے ہیں یہ حروف مقتعات ان کو کٹھا لکھا جاتا ہے مگر بولتے وقت ان کا تکلم الگ الگ ہوتا ہے جیسے الف لا میم تو ان حروف کو حروف مقتعات یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے ان کا تلفز کیا جاتا ہے دوسرا نکتہ ان حروف کے معانی کے حوالے سے ہے ان حروف کے معانی کے حوالے سے بہت سے علماء نے تحریر فرمایا ہے مگر سب سے بہترین قول یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حروف ہیں سرم بین اللہ و رسولی یہ تمام حروف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہیں جن کا صحیح مفہوم حضور علیہ السلام کو اور اللہ کو اور کاملین اور عارفین کو ہے اب ہم دوسرا جملہ پڑھ رہے ہیں جیسا کہ ہم ارض کر چکے جملوں کے اقسام میں اس حوالے سے یہ جملہ اسمی آئے اور یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اسم کونسہ ہے؟ زالی کا تو اس حوالے سے زالی کا یہ عربی گرامر کا اصول ہے زالی کا اسم اشارہ بعید ہے ایک کے لیے یعنی مفرد اور واحد کے لیے آتا ہے تو زالی کا اسم اشارہ ہے واحد ہے بعید چیز کے لیے آتا ہے اور اس کی جمع ہے اولائی کا تو یہ نیا اصول آیا قرآن کریم میں یہ بہت سی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے الکتاب اسم معرفہ ہے لا حرف نفی جنس ہے یعنی کسی چیز کے مجموعے اور ٹوٹل جنس کی نفی کے لیے آتا ہے جیسے لا الہ الہ کی نفی کے لیے لا آیا تو جہاں لا رعیبہ شک کی جنس کی نفی کے لیے یہ لا حرف جنس ہے اور لا حرف جنس ہے یہ اپنے اسم پر زبر لاتا ہے اس لیے رعیبہ کی با پر زبر ہے رعیب اسم نقرہ ہے شک فی حرف جر ہے اور اس کے ساتھ ہا اسم زمیر ہے تو یہ حروف کی گرامر تھے تو اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب قرآن کریم لا رعیبہ فی جس میں ذرہ بھر شک نہیں ہے ایک اسم اشارہ کا بیان ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر ہے انشاءاللہ وہ آپ کو دکھا دی جائے گی وہ ویزبل ہوگا پیج اب سوال دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم تو سامنے ہے اور اشارہ بائید کا استعمال ہو رہا ہے تو یہ اس کے لیے بائید کا اشارہ کیوں استعمال ہوا علماء کرام نے یہاں فرمایا کہ یہ اشارہ بائید یہاں اس لیے استعمال ہوا کہ قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ عظیم الشان کتاب یہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اشارہ بائید لائے گیا آخری بات یہ ہے کہ لا رعیبہ فی اس میں شک نہیں ہے اللہ پاک نے یہاں ایک بہت بڑے سوال کا جواب دے دیا یہ نہیں فرمائے کہ لا يرابو فی اس میں شک نہیں کیا جاتا یا اس میں کوئی شک نہیں کیا جائے گا کیونکہ شک کرنے والے تو تب جب نازل ہوا تھا تب بھی بہت تھے اور شک کرنے والے آج بھی بہت ہیں ہندہ بھی ہوں گے تو مالک نے ارشاد فرمایا کہ لا رعیبہ فی یعنی قرآن کریم کی اندر جتنے واضح دلائل ہیں روشن اس کی تعلیمات ہیں اور اس کے بیان کردہ تاریخی حقائق ہیں اور اس کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ حق و صداقت کے بہت بڑے مینار ہیں جن پر شک و شبہ کا گرد غبار پہنچے ہی نہیں سکتا وہ تو بالکل ایتھنٹک ہیں ہتمی ہیں قطعی ہیں یقینی ہیں جو کچھ اس کے اندر ہے اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں اب پھر سوال ہوا کہ شک تو لوگ کر رہے ہیں تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر کوئی اور شک و شبہ کر رہا ہے تو اس کے اپنے ذہن ناکس کا قصور ہے اس کی کم فہمی ہے ناکس فہمی ہے کہ اس کا عقل اس کی عقل اور فہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تو یہ معاملات تھیں معلومات تھیں اس کتاب کی ذالکل کتاب یہ وظیم و شان کتاب ہے لا رعیب فی جس میں ذرہ بھر شک نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اللہ ہمیں فہمتا فرمایا آمی